الکادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ نیب راول پنڈی نے کل عمران خان کو طلب کر لیا ہے نیب کی تین رکنی ٹیم تلبی کا سمن لے کر زمان پاک پہنچ گئی ہے ذرائع کے مطابق عمران خان کے سیکیورٹی انتظامیہ کی نیب نوٹس محصول کرنے سے معذرت دیکھنے میں آئی الکادر ٹرسٹ کیس کا یہ معاملہ ہے بات کریں گے میں نمائندے سعود بٹ سے جی سعود بٹ بتائے گا نوٹس لے کے پہنچی نیب کی ٹیم مگر نوٹس کیا وصول نہیں کیا گیا جی نیب راول پنڈی نے کل عمران خان کو ارکادر ٹرسٹ کیس کے اندر ان پرسن جو ہے وہ ان کو پیش ہونے کے لیے جو نوٹس ہے وہ پیش بایا ہے نیب لہور کی جو ٹیم ہے وہ اب نوٹس محصول کروانے جب سمان پارکن کی ریائش کا لہور میں پہنچی ہے تو وہاں سے معذرت کی گئی ہے جون سے بھی افراد نے نوٹس محصول کرنا ہے وہ اس کو محصول نہیں ہے نیب کی ٹیم کچھ دیر بعد آ جائے نیب درائی کے مطابقے دو بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور نیب ٹیم دوبارہ زمان پارک جائے گی اور ارکادر ٹرسٹ کا جو تلبی کا سمن ہے عمران خان کا وہ بقیدہ طور پر متعلقہ افراد کو محصول کروائے گی نیب ٹیم کا یہ اصرار تھا کہ عمران خان خود یہ ٹیم یہ جو ان کا تلبی کا سمن ہے وہ محصول کرے کیونکہ ان کو انپرسن پیشون کی دائیت کی گئی ہے اس لیے نیب ٹیم فیلحال وہاں سے روانہ ہو گئی ہے لیکن دو بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے کہ دوبارہ جا کے عمران خان کی تلبی کا سمن ان کو دیا جائے اسلامباد آئیکون نے جب عمران خان کو زمانت دی تھی تو اس بات کا فاضح کیا گیا تھا کہ عمران خان شاملی تفتیش ہوں اور القادر ٹرسٹ کیس میں جو نیاب کی سوالات ہیں ان کے جواباتیں اسی طرح تسلسل میں بقاعدہ طور پر ان کو کل طلب کیا گیا اور کہا کہ اب کل دن گیارہ بجے نیب راول پنڈی کے سامنے پیش ہوں مطلق ایڈیشنل ڈریکٹر کریں گے دو انویسٹکیشن آفیسر زندان خان سے سوالات کریں گے ٹھیک ہے بہت سکریہ ساتھ بات آپ نے اپڈیٹ کیا